جس زمانے میں وہ قسم کھائے تھے کہ مٹ جائیں گے پھر بھی لوٹ کر بی جے پی میں نہیں جائیں گے وہ قسم تو اس نے توڑ دی ہے آج بھی دیکھئے اگر سچائی کو ذرا کھنگال کے دیکھئے تو نیتیس جی کو مودی جی سے بیر ہے بی جے پی سے نہیں ورنہ ان کے نظریات ان کے کام کرنے کے طور طریقے ان کا جو انداز ہے وہ بی جے پی سے بالکل الگ نہیں ہے موقع پا کر کہیں بھی جانا تو وہ اپنی راجنیتک درندیشی کہیے یا چطرائی کہیے وہ ہمیشہ اس کا استعمال کرتے ہیں جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں سامل ہونے کے لیے بیہار کے سی ام نتیش کمار جاتے ہیں اور وہاں ملاقات دیش کے پردان منتری نرندر موڈی سے ہو جاتی ہے تو اب جو ہے پورے دیش میں سیاست ہونے لگتی ہے کہ سی ام نتیش کمار جو ہے پھر سے کہیں نہ کہیں پالا بدلنے والے ہیں بیہار میں خوب سیاست ہو رہی ہے اور ویسی کرم میں اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادیق سب بیدائک ہیں اکترول ایمان انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ نتیش کمار پہلے بھی کہے تھے مٹ جائیں گے بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو انہوں نے وہ قسم توڑ کر انڈیا میں چلے گئے ایک بار پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ مٹی میں مل جائیں گے بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو یہ بھی قسم توڑ سکتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے اکترول ایمان سب سے پہلے آپ وہ سنیں ملاقات بڑا ماناخیز ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تو کوئی تاجب کی بات بھی نہیں ہے جس زمانے میں وہ قسم کھائے تھے کہ مٹ جائیں گے پھر بھی لوٹ کر بی جے پی میں نہیں جائیں گے وہ قسم تو اس نے توڑ دی ہے تو مٹی میں مل جانے والی قسم جس نے توڑ دی ہے تو اب اس پر کیا بہر سا کہایا سکتا ہے سمی کرن بلکل آج بھی دیکھئے اگر سچائی کو ذرا کھنگال کے دیکھئے تو نیتیس جی کو موڈی جی سے بیر ہے بی جے پی سے نہیں ہے نا یہ تو ان کے برچسکی لڑائی کا مسئلہ ہے موڈی جی سے ان کا سمجھے کہ بیکٹی گت کلیچ ہے ورنہ ان کے نظریات ان کے کام کرنے کے طور طریقے ان کا جو انداز ہے وہ بی جے پی سے بالکل الگ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کچھ بیدائیق بیہار کے کیے بھی کہہ رہے ہیں کہ نیتیس کمار کے پاؤں اب ڈگمگا آ رہے ہیں پھر سے آرے تو ڈگمگا آئے کب نہیں ہمیسے ڈگمگاتے رہے ہیں موقع پا کر کہیں بھی جانا تو وہ اپنی راجنیتک درندیشی کہیے یا چطورائی کہیے وہ ہمیسے اس کا استعمال کرتے ہیں دوہزر پچیس تک یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتیس کمار کو ہٹا کر کے دیگسکری آدب کو مکتمندری بنانے کی پاس یہ تو ہم لوگ بھی ایسا ہی سنے ہیں اور نیتیس جی نے کئی میٹنگوں میں اس بات کا سنکیت بھی دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آدمی اپنے وچن پہ قائم رہے اپنے شبدوں پہ قائم رہے لیکن جس کو قائم نہیں ہونا ہے ان کا اشارہ کیا یا ان کا وعدہ کیا دو وفقشدل کی بیٹھک اب تک ہوئی ہے دونوں بیٹھکوں میں لالو یادب نے راہل گاندی کو ہی دلحہ بتایا ہے پہلے بھی انہوں نے کہا ہم لوگ تباراتی ہیں دوسرے ممبئی کے بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ راہل گاندی آپ نشیند رہی ہے ہم لوگ ایک جوٹ ہو کر کام کر رہے ہیں تو راہل گاندی کو انڈیکیٹ کرنا یہ کیسے سبب بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ بیجے بی کے مقابلے میں راستے اسطر پر جو راہل جی کا قد ہے یقین ہے کہ کسی دوسرے کا قد ہوتا بڑا ہے نہیں بھلے ہی ان کو الگ الگ لوگوں کو لاکھیں جوڑنے میں اپنی بھومی کا نبھائی ہو یہ کوارڈینیشن کا کام انہوں نے کیا ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ راستے اسطر پر جو قد ہے یا پارٹی کی جو چھوی ہے یا پارٹی کا جو اپنا سنگٹن ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے مقابلے میں تو کسی کا ہے نہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنے ساپ طرح پر سنا ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی نیتی اسکمار جو ہے قسم کو توڑ چکے ہیں اب پھر سے جو قسم کھایا ہے وہ بھی قسم توڑ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے ملاقات ہوئی ہے پی ام موڈی سے تو بھرا کھیلا ہونے والا ہے کم لے اسکمار لائف بیہار پٹنا لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں